پاکستان کے ساتھ میں ہوں پاسد ملک اور آج ہم موجود ہیں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی جو کہ سوراب گوڑ پر واقع ہے اور آج ہم یہاں پہ جانیں گے پیوپاریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جانوروں کے ریٹ معلوم کریں گے ہم کہ پچھلے سال جو ہے وہ منڈی میں کیا جانوروں کے ریٹ تھے اور اس سال جانوروں کے کیا ریٹ ہے اور مہنگائی ہوئی ہے کیا ہوا ہے کیا سارا نظام ہے ہمارے ساتھ دیکھ یہاں پہ ایک پیوپاری صاحب موجود ہے اور ہم سے ابھی جانیں گے کہ آپ کے جانوروں کی کیا قیمت ہے اور یہاں پہ آپ کے ساتھ خریدار کس طرح کا آپ کے ساتھ بھی عیق کرتے ہیں کس طرح سے آپ کو ریعق کرتے ہیں تو ہم منڈ سے جانیں گے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے بھائی آپ کا جنفکار علی جنفکار بھائی کہاں سے جانور لائیں آپ رحیم ایر خان سے رحیم ایر خان سے یہاں تک جانور لائیں کتنا خرچہ ہوا آپ کا بہت خرچہ ہوا بھائی سا بہت خرچہ ہوا آپ کے یہاں پہ کتنا جانور لائیں آپ پہنتیس اچھا پہنتیس جانور لائیں ایک جانور کی قیمت کتنے کی ہے ایک مختلف قیمت ہے دو لاکھ ڈائی لاکھ تین لاکھ مختلف قیمت ہے اچھا آپ جب وہاں سے جانور لاتے ہوں گے اس کی قیمت جب یہاں آتے ہوں گے ان کے پر خرچہ ہوتا ہوگا یا ٹیکس بھی دیتے ہوں گے آپ تو آپ کو اتنی خریدار قیمت دیتے ہیں نہیں یار کم دار کم بھی دام لگا رہا ہے وہ اچھا دام نہیں لگ رہا اچھا آپ کے جانوروں کا اچھا ریٹ نہیں لگ رہا اسلام علیکم چاہتے ہیں کیا نام ہے آپ کا جانور لائے دیرا غازی خان سے آپ جانور لائے آپ کتن جانور لائے 20 آپ کے جانوروں کی کیا قیمت ہے 40-50 چالیس پچاس ہزار یہ چالیس پچاس لاکھ چالیس پچاس لاکھ چالیس پچاس لاکھ آپ کے جانوروں کی قیمت ہے آپ کے جانور کی در ہیں چلیں یہ ان بھائی سے بات کریں گے سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آپ بھی ان کے ساتھ ہی ہے ساتھ ہے ہمارا 20 جانور ہے وہ ٹینٹو میں بتا ہوا ہے چلیں ماشاءاللہ جی ان بھائیوں کے جو ہیں یہاں پہ جانور ہے یہ شکوہ ہے کہ یہاں پہ جو خریدار آتے ہیں وہ ان کو اس طرح کی قیمت نہیں ادا کرتے جتنی یہ جانوروں کے اوپر خرچ کر کے آتے ہیں چلیں کسی اور سے پوچھتے ہیں ہم آ جائیں اور ان کا یہ شکوہ ہے کہ وہ یہاں سے ان کے کل بچے جہاں سے جانور لے کے گئے اور ان کے اندر وہ جانور جو ہے نا وہ صحیح سہت مند نہیں تھا اس کے اندر کوئی بیماریاں وغیرہ تھی تو آئیے ہم انکل سے جانے کے ان میں کیا کیا مسئلہ تھے اسلام علیکم کیا نام ہے انکل آپ کا مصود جی آپ یہاں سے جانور لے کے گئے کیا مسئلہ تھا مسئلہ یہ تھا کہ جانور میں جو ایک اہمون جو عام سی بیماری ہوتی ہے مگر اس میں کوئی ایکسٹر آرڈنری بیماری تھی جس کے خور خرابتے چلنے میں سے تکلیف تھی اور چچڑک ہوتی ہے وہ اسے مطبع کے پورے پیٹ پہ اور جو جانگوں میں مطبع کے فسیوی تھی اسے کافی مطبع کے خارش کر رہا تھا اور وہ پریشان ہو رہا تھا اسے کھانا کھا رہا تھا پانی پی رہا تھا تو اس میں بڑی حلجن ہو گئی تھی بچے میں شوک شوپ میں کل جانور لے گئے مگر لے جانے کے بعد وہاں پہ مطبع کے اس طریقے سے ہوا ہے کہ وہ جانور وہ جانور لوگ یہ بہت اچھے تھے جائر سی بات ہے کہ کسی کا جگڑہ مطبع ہوتا ہے کسی کا سودہ خراب ہوتا ہے تو اسی کی وجہ سے اس کو تھوڑی جیس کی آئی بھی روزی واپس چلے گئی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جانور کی ایک جگہ چینج ہوتی ہے تو ان کا جو ہے نا وہ جانور نہیں کھانا کھاتا بلکل اچھا آپ 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 یہ بتا دیں انہوں نے آپ کو پورے پیسے واپس پورے دیئے آپ ان سے مطمئن ہیں مطمئن ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جانور لے کے آیا ہے جانور ابھی دیکھو یہ ڈاڑی والا ہے جانور وہ دیکھ رہا ہے اکاح اللہ ڈاڑی okay اب آپ کی حذریا لے ہوتا دو دھاری لاغ کا خرچہ ہو گیا کسی ڈیماند کر رہے ہیں اب اس کی ڈیمانڈ ہے تو خریدار اس کی کتنی وہ لگا رہے ہیں وہ تو اڈائی تک لگا رہے ہیں دو اڈائی تک ہماری ساڑھے تین ہیں اچھا کوئی ایسی خاص اس کی گزا کوئی اس کا کھانا مانا جو آپ نے اس کو کھلایا ہو ایسا تو کترہ ہے توڑی ہے اسے کافی چیزیں ہوتی ہیں بندہ کافی ہوتے ہیں مکسٹی ہوتی ہے ڈاکٹر فیڈ ہوتی ہے کافی چیزیں ہوتی ہیں آہا پیو پاری بڑا بولتے ہیں ہم نے مکھن اس کو کھلایا دودھ پیلا اے نہ نہ ہوا ہاں یہ بھای کہہ رہا ہے ان کو مکھن نہیں کھلا یہ بھائی Bunun بتا رہے ہیں جی بھائی اس کو کیا نفیر مکھن نہیں کھلا ہے آپ نے ساچ بتا رہے ہیں مکھر ملائی چلا یہ نہیں ہوا ہوں آپ کا ہمارے ساتھ ایک خریدار موجود ہے اور انہوں نے جانور خرید آرہ آمین سے پوچھے گے انہوں بڑی مشکل سے لیے لڑ جگڑ کے لیے منڈی کے ریڈ بہت ہائی ہے یہ جانور ایک لاکھ پچاسی ہزار جی جی بہت مشکل سے لیے ایک لاکھ پچاسی ہزار ہوگا اچھا ماشاءاللہ جی تو ان کو کیا کھلایا ہے وہ ایسا جو ایک لاکھ پچاسی ہزار یہ تو وہی بتا سکتے ہیں آپ کو بھی بتایا ہوگا نا ہمیں تو نہیں بتایا کچھ بھی چلیں ماشاءاللہ جی اس کا خیال رکھیے گا جان اور انگی ٹاؤن چودہ نمبر اور انگی ٹاؤن سے لینے آئے جی چلیں ٹھیک ہے جی اللہ اللہ بھی چلیں ٹھیک ہے یہ ہمارے بھائی تھے انہوں نے جانور خرید ہے ایک لاکھ پچاسی ہزار کا اور اب یہ لے کے جا رہے ہیں جی بڑے خوش کچھ نظر آ رہے ہیں چلیں کسی اور سے پوچھتے ہیں ہم ہر ساتھ ایک اور پیو پاری موجود ہیں ابھی ان سے جانتے کہ وہ کتنے جانور بگ گیا اور کتنے باقی ہیں اور کیا نظام آ جائے اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی عبدالباسط اب دل باسط نام ہے میرا نام بھی عبدالباسط ہے دیکھ لیں نام بھی ایک جیسا ہے بھائی بتائیے گا کتنے جانور پچاس جانور ماشاءاللہ جی کہاں سے لائیں سکھر سے لائیں سکھر سے لائیں سکھر سے یہاں خرچ ہے اچھا اس کے پر یہاں کتنا خرچ ہے یہاں کا تو زیادہ خرچ ہے ٹیکس وغیرہ دیا ہے آپ نے کتنا دیا ہے پچاس جانوروں کا تین ہزار پر ایک جانور کا آپ نے دیا ہے پانی کا کوئی انترام نہیں ہے صبح سے آیا تقریب میں ایک بجے سے پانی بھی ابھی تک نہیں ملا ہے اچھا ہاں یہاں مین بات یہ کہ ان جانوروں کو پانی بھی پلانا ہوتا ہے تو ان کا جو پانی ہے وہ کس طرح سے ان سے ملتا ہے ان سے وہ بھی پوچھتے ہیں پانی جو ہے پانی آپ کو کتنے کا ڈرم دے یہ جو آپ کے پیشے ڈرم رکھا ہے یہ پانچوں کا ڈرم دے تو یہ جانور یہ کتنے ٹائم پی جاتا ہے ایک ڈرم اچھا ایک ٹائم پر یہ پانچ جانور پی جاتا ہے اچھا جی یہ کہتے ہیں جی یہاں پہ پانی جو ہے نا پانی کے بہت سارے مسائل ہیں تو ان کو پانی بھی بڑا مہنگا بھیجتا ہے اور یہاں کی صرف سے حال بھی جو ہے نا کچھ سائی نہیں ہے انتظامیہ بھی ان کے ساتھ کوپریٹیف نہیں ہے چلیں کسی اور سے پوچھتے ہیں ان کا کیا حال ہے یہاں پہ ایک اور خریدار موجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے کتنے کا جانور لیا ہے السلام علیکم الحمدللہ والیکم السلام الحمدللہ جانور ہم نے خریدہ ہے یہ 75 کا 75,000 جی جی 75,000 اچھا مل گیا آپ کو جانور بس الحمدللہ جو نصیب کا تھا وہ مل گیا بلکل نصیب لیکن مطمئن ہے آپ اس چیز سے بلکل مطمئن ہے لوگ شکوا کر رہے ہیں کہ منڈی مہنگی ہے تو آپ کیا کہیں گے اس بارے اب یہ اپنے اپنی بنجائش کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی منڈی میں چیزیں ہیں جس طرح کی کوئی شونگ سے پلی ہوئی چیزیں ہیں کوئی چر کے پلی ہوئی ہیں تو اسے صافت قیمتیں ہوتی ہیں ان کی چیز جو بھی ہے چلیں جی یہ آپ بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں بچوں کیسا لگ رہے ہیں جانور آپ نے لے لیا ہے اس کا خیال رکھیں گے اس کو کیا کھلائیں گے چارہ کونسا چارہ دو جانور کھاتے ہیں اس کو دودھ بودھ نہیں پلا ہوگے پلایں گے آپ آپ کیوں کھلائیں گے چارہ اس کو گلی میں بھی گھماؤ گے جی گلی میں گھماتے ہوئے اپنا بھی خیال رکھنا سہی ہے آپ سے نہیں بھاگتا آپ سے بھاگ جاتا ہے نہیں بھاگتا ہم اس وقت انسار کٹل فارم پہ موجود ہیں اور یہاں پہ ہمارے انسار کٹل فارم پہ دو جانور موجود ہیں اور بڑے ہی پیارے اور خوبصورت جانور ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ پیوپاری بھائی بھی موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی کیا قیمت ہے اور انہوں نے ان کے کیا خرچہ کیا ہے کیا کھلایا ہے پہا اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی آپ کا میرے نام عبدالرزاق عبدالرزاق بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ماشاء اللہ بہت پیارے جانور ہیں ان کی کیا قیمت آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی ساڑھے پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ یہ دوسرا جانور بھی ہے اس کی کتی مانگ رہے ہیں اس کا ساڑھے تین لاکھ اچھا اس کا ساڑھے تین لاکھ اس پہ آپ لوگوں نے کیا خرچہ کیا ہے اس کا بھائی یہ دانا مانا کھلاتے ہیں دو دو کھلاتے ہیں ان کو بڑی محنت کی ہے اس پہ چلیں یہ بتائے گا ان میں بہت سارے نسلیں ہوتی ہیں یہ کون سی نسل ہے یہ بھائی ان اسٹریلین نسل ہے اچھا یہ اسٹریلین نسل ہے یہ دونوں اسٹریلین نسل کے نہیں وہ دیسی نسل کا یہ اسٹریلین ہے پیور اچھا یہ والا جو ہمارے پاس ہے یہ دیسی نسل کا ہے اچھا یہ کہاں سے لائیں آپ یہ سارا ہمارا خود کا بھاڑا ہے اس کے اندر ہم نے بچہ تیار کر رہا ہے اچھا یہیں کراچی میں آپ کا یہ بھاڑا ہے اور آپ نے یہ بچہ لیا تھا اور اس کو اپنی محنت کر کے اس کو پالا پوسہ بڑا کیا اس کو تیار کر رہا ہے چلیں آج کیا امید ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنے تک بگ جائے گا سر ہم تو بولتے ہیں ہمارا پانچ تک چلا جائے خریدار اس کی کتنی قیمت لگا رہے ہیں خریدار تو وہ تو لگا رہے ہیں دو تین دو تین لاکھ اچھا دو تین لگا رہے ہیں سے اوپر نہیں آ رہے ہیں مطلب آپ کی جتنی محنت ہے آپ کو اتنا نہیں مل رہا ریوار ہماری محنت وہ بھی پوری نہیں کر رہے ہیں اور ہماری ڈیمانڈ وہ بھی نہیں پوری کر رہے ہیں چلیں جی ہم آپ کے لئے دعا کریں گے کہ آپ کا جانور جو ہے آپ کے ڈیمانڈ کے مطابق بگ جائے کہ خرید وہ فروخت ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کا بہت مہربان اللہ حافظ